نرسکار دوستو پرتنیزی نیوز کے اس وشیش کارکرم میں میں راجیش مہتا آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آلگ لگ رنگوں والے ہولی کے تحار کو بیٹے کئی دن ہو چکے ہیں پر اب بھارت میں ایک اور ایسے سب سے بڑے تحار کی جورو شورو سے تیاریاں کی جا رہی ہیں جسے ہر سال نہیں بلکہ پانچ سال بعد منایا جاتا ہے اور اس میں آلگ لگ پارٹیوں کے نیتا اپنا اپنا راجنیتک رنگ لے کر دیش کی جنتا کو لگائیں گے اور یہ راجنیتک رنگ کون سے ہے آئیے دیکھتے ہیں لبھاونے نارو کا رنگ ریلیوں کی بھیڑ کا رنگ چناؤ کے سمیں مددوں سے بھٹکانے کا رنگ بے روجگاری پر نکلی بھانشن کا رنگ جوش بھرے جھوٹے جملوں کا رنگ چناؤ کے دینوں میں کام کے دکھاوے کا رنگ نیتاؤں میں آپسی ویچاری کی ادھ کا رنگ پپو بوا کہہ کر نیتاؤں کا گھٹیا طریقے سے مجا گڑانے کا رنگ تو اس طرح کے کچھ راجنیتک رنگ ہیں جنہیں میڈیا کی پڑیا یا اخبار کے لفاف میں بھر کر بیچا جائے گا ایک نیتا کہے گا ہم نے یہ کیا دوسرا کہے گا ہم نے وہ کیا اور تیسرا کہے گا ہم کر کے دکھائیں گے لیکن ان سب میں ہمیشہ ہی پستہ تو گریب ہی ہے جو راجنیتک لوگوں کی لوک لبھاونی باتوں میں فس کر رہ جاتا ہے جی ایسٹی کا پلان آیا پر گریب ایک گریبی ہے شکشہ میں سدھار آیا پر گریب آج بھی ایک انپڑ ہے شکشہ میں انگریجی کو بڑھاوا دیا گیا تو گریب ایک پڑھا لکھان پڑ ہے آج بھی بھارت میں ایسے بچے ہیں جنہیں انگریجی لکھنا پڑنا تو آتا ہے پر اسے بول نہیں سکتے گریبوں کو پکے گھر کے لیے پیسے دیے گئے پر پھر بھی وہ گریب ہے اگر گریب کے پاس روجگار ہو تو کیا وہ گھر نہیں بنا سکتا یہ بھی ایک سوال ہے میٹرو ٹرین چلائی گئی پولر ٹرین کے وعدے کیے گئے پر گریب پھر بھی گریب ہے پچھلے تیچ چالیس سالوں سے آج تک کپڑے کو کاٹ کر اکار دینے والا ٹیلر اپنے پریوار کی ضرورت کو پورا نہیں کر پاتا اور دیش میں کاشل وکاس یوجنا کے سینٹر کھولے گئے پر وہ ٹیلر جس کے ہاتھوں میں بہت پہلے سے ہنر موجود ہے وہ آج بھی ایک مزدور کی جندگی جی رہا ہے جندھن یوجنا چلائی گئی پر گریب پھر بھی گریب ہے ہمارے نیتہ بھاری ماترہ میں دیش کے خرچے پر ویدیشوں میں گئے جاہیر ہے کہ دیش کی ترقی اور ادھار کے لیے ہی گئے ہوں گے پر پھر بھی گریب ایک گریبی ہے ہمارے دیش میں جو بھی سرکاریں بنی سب نے روجگار اور گریبی کو دور کرنے کے علام پر ووٹ مانگے پر حالات وہیں کہ وہیں کو مجبور کیا ہے اور اس کے باوزود بھی لوک لاج کو کنارے رکھ کر یہ نیتہ انہی لوگوں سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں جنہیں آج تک گریب رکھنے میں انہی کا ہاتھ ہے اور اسے وہ لوک تنتر کی خوبصورتی مانتے ہیں اس لیے بھارت کی جنتہ کو کسے ووٹ دینا چاہیے اور کسے نہیں اس کا فیصلہ اسے خود کرنا ہے اور وہ بھی سوچ سمجھ کر تاکہ لوک تنتر میں ڈالی گئے ان کی ایک ایک ووٹ ان کی کام آسکے اور انہیں کسی طرح کا کوئی پچتاوہ نہ ہو آج کے اکار اکرم میں اتنا ہی اکلی بار پھر ملیں گے کسی اور مدے کو لے کر تب تک مجھے دیجئے اجازت نمسکار